رسول اور نبی سوا کسی کو پتا نہیں ہے اللہ رب العزت نے ہم اندازہ لگاتے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کم عدیش ایک لاکھ چوبیس ہزار بھائی گم صلات و السلام کو کیا فرمایا مبعوث فرمایا تو ہم اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ صلات و السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہمیں کیا مانو ان کو برحق ماننا برحق ماننا یہ اللہ کے بیجے ہوئے پیغمبر ہے سوال سب سے پہلے پیغمبر کون ہے جواب سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے سوال ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کس نبی کو بے جا جواب ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت سب سے پہلے پیغمبر اللہ رب العزت نے کس کو بنایا حضرت آدم صلات و سلام آگے چلو سب سے پچھلے پیغمبر کون ہے جواب سب سے پچھلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سب سے پچھلے یعنی کہ سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے کس نبی کو بیجا جواب کیا ہے کہ سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا کیا نبی بنا کر اور سب سے آخری پیغمبر کون تھے جناب محمد رسول اللہ اور سب سے پہلے کون تھے پیغمبر حضرت آدم اور آخری پیغمبر کون تھے آگے چلو سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں جواب نہیں تو کہ پیغمبری اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جوٹا ہے ہاں سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں کیا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں جواب ایک نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا کیونکہ پیغمبری اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی یعنی اللہ رب العزت میں سب سے آخر نبی کس کو لایا جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ٹھیک ہے نا نبوت کے دروازے جو ہے یہ بند ہوئی ٹھیک ہے نبوت کے دروازے کیا تھے یہ ٹھیک ہے نا اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا اور جو بھی شخص پیغمبری کا دعویہ کرے گا یعنی نعوذ باللہ کہے گا اللہ نے اس پیغمبر کو لایا اللہ نے مجھے پیغمبر لیکن اس بات پر ہمیں تسلیم نہیں کرے گا جب بھی کوئی ایسا شخص کہے گا کہ اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نبی کو بھیجائے وہ یا وہ کیا ہے جو جو جائے ٹھیک ہے نا وہ کیا ہے جو جائے سوال رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہے جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور رسولوں سے افضل اور بزرگ خدا تعالی کے تو آپ بھی بندے اور تابدار ہیں ہاں خدا تعالی کے بعد آپ کا مرتب سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے ہاں سوال ہے کہ رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہے ٹھیک ہے نا یعنی افضل مطلب جس پیغمبر کو اللہ نے مقام عطا کیا ٹھیک ہے نا جس پیغمبر کو اللہ نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل تھے کیا تھے تمام نبیوں سے کیا تھے بڑھ چڑھ کر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے تمام نبیوں سے کیا تھے بڑھ چڑھ کر تھے اور بزرگ تھے خدا تعالی کے تو آپ بھی بندے اور تابدار تھے ٹھیک ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے اللہ تعالی کے بندے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے حکم کے تابعہ دار تھے اپنی مرضی سے کچھ بھی یعنی کچھ بھی نہیں جو حکم اللہ رب العزت دیتے تھے اسی حکم کے وہ تابعہ دار دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا کہ وہ دین کی دعوت دے لے کے ہر گر ہر گلی ہر کوچے میں دین کی دعوت لے کے جاتے تھے یعنی کیا دعوت دیتے تھے کہ اللہ پر ایمان لے آو اللہ پر کیا کرو اور کہتا تھا کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ لوگوں سے ہی کہتے لا الہ الا اللہ پڑھو تو تم کیا ہو جاؤ گے کامیان بول کہتے ہیں ہاں خدا تعالی کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے خدا تعالی کے بعد دنیا کے اندر اگر کسی کا مقام ہے اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ کس کا درجہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا